بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ذکرِ الٰہی دنیا بھر کے صلاتین اور شہنشاہوں میں حضر سلمان علیہ السلام کو جو شورت اور مقام حاصل ہے اس کے کوئی مثال نہیں ملے گی خاتم السلمانی یعنی حضر سلمان علیہ السلام کی تلسمی انگوٹھی، حیکل سلمانی اور تقت سلمانی یہ تینوں چیزیں اپنے اپنے ناموں سے انسانی ذہنوں میں محفوظ ہیں کہتے ہیں کہ حضر سلمان علیہ السلام جانوروں تک کی زبان سمجھنے کی خدرت رکھتے تھے چنانچہ ایک سفر کے دوران ان کا گزر ایک ایسی وادی پر سے ہوا جہاں چونٹیاں آباد تھیں تمام حیوانات اور حشرات الارض کی آواز سننے اور گفتگو سمجھنے کی خدرت رکھنے والے یہ نبی علیہ السلام اور بادشاہ اپنے فضا میں اڑتے وقالین پر چونٹیوں کی آواز سن رہے تھے آپ نے سنا کوئی چونٹی اپنی ہم قوم چونٹیوں سے کہہ رہی تھی اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام کا لشکر ہم سب کو کچڑ ڈالے قالین ایک بہت بڑے میدان میں اتر گیا یہ وادی نمل تھی یعنی چونٹیوں کی وادی ساری چونٹیوں کو حکم ہوا کہ وہ حاضر ہو جائیں جب یہ سب جمع ہو گئیں تو حضر سلمان علیہ السلام نے فرمایا وہ چونٹی بہار آ جائے جس نے دوسری چونٹیوں کو رکوش ہونے کو کہا تھا ایک چونٹی ان کے پاس پہنچ گئی حضر سلمان علیہ السلام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے چونٹی نے کہا میرا نام کشمہ ہے حضر سلمان علیہ السلام نے کہا ان چونٹیوں میں تمہاری کیا حیثیت ہے چونٹی نے کہا میں ان کی ملکہ ہوں حضر سلمان علیہ السلام نے کہا میرا قانین تو اوپر رما دما تھا تمہیں کچل جانے کا خطرہ کیوں لاحق ہوا چونٹی نے جواب دیا اے سلمان علیہ السلام جب میں نے آپ کے قانین کو دیکھا تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں میری قوم کی کوئی چونٹی آپ کے لشکر کے نظارے میں نہ مشہول ہو جائے اور اس طرح اس کی کچھ ساتھیں بیکار ضائع ہو جائیں ہماری چونٹیاں ہر وقت کالی کے عرض و سما کی حمد و سنہ میں مشہول رہتی ہیں اور آپ کے قانین اور لشکر کے تماشے سے کچھ کی زندگی کی مقتصر ساتھیں ضائع ہو سکتی تھی حضر سلمان علیہ السلام نے حیرت سے اس سیاہ چونٹی کو دیکھا جس کی باتیں اس کی حیثیت سے زیادہ عزت و عظمت کی حامل تھیں سبحان اللہ جزاک اللہ موسیقی